سعودی ہمیں امام کعبہ کے متعلق سعودی حکومت کے رویے پر پہلی تو بات ہے اس طرح کہ جتنی خبریں آتی ہیں میرے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کیا ہمارے پاکستان کے کسی ٹی وی چینل کے اوپر یہ خبر آئی ہے مین میڈیا پہ اگر نہیں آئی ہے تو پھر کریڈیبیلٹی کو پہلے کنفرم کریں گے پھر ہم اپنی کو ورڈک دیں گے فلحال جنرل میں کہتا ہوں کہ چاہے امام کعبہ ہوں یا وہ شیعہ علماء جن کا قتل عام کیا گیا سعودی حکومت کے ہاتھوں صرف ایک سنی شیعہ ٹسل کے اندر غلط ہے فریرم آف ایکسپریشن سب کو ہے آپ اپنا پوائنٹ اپ ویو کسی کے سامنے علمی طریقے سے رکھ سکتے ہیں آپ کا رائٹ ہے لیکن کسی کی زندگی کے دس سال چھین لینا کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے اس طریقے سے یہ بالکل غلط ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس طرح آپ کسی کی کوئی اصلاح نہیں کر سکتے اور پھر قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں آپ نے یہ ثابت بھی کرنا ہوگا کہ کسی جن کی سزا کس لیول کے اوپر ہے حکمران کی کسی غلط پالیسی کے اوپر اتراز کرنے کی سزا یہ نہیں ہے کہ آپ اسے دس سال کے لیے قید میں ڈال دیں جبکہ وہ اتراز بھی جنون ہو اگر غلط اتراز بھی ہو تو کوئی شریحات تو اس کے اوپر نہیں ہے تعذیر ہوگی تعذیر زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے کہ آپ کہہ دیں کہ ایک مہینے کے لیے ان کے جمعہ پڑھانے کی اوپر پبندی ہے یا ان کے لیکچرز کی اوپر پبندی ہے یہ کہہ کہ آپ اس بندے کی زندگی اس سے چین لیں گے یہی ہوتی ہے ملوکیت جس کی وجہ سے ہم کیوں کہتے ہیں کہ ڈیموکرسی جو ہے اور اسلامی ڈیموکرسی یہ بہت بہتر ہے بلکہ عام جمہوریت بھی بہتر ہے کنگ شپ سے اس میں یہ کچھ ہوتا ہے